بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے کہ آپ سب جہاں پہ بھی ہوں ہیپی ہوں ہیلڈی ہوں خوش ہوں آمین تو میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فور سیکریٹس تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار چیزی سینڈویچ ایسے سینڈویچ کے آپ نے پہلے کبھی نہیں بنائے ہوں گے اگر بنائے ہوں گے تو اس طرح سے نہیں بنائے ہوں گے تو بہت ٹیسٹی بہت مزیدار اتنے سٹائلش اور اتنے کیا کہتے ہیں کہ مزیدار کہ آپ جب بنائیں گے تو آپ یقین کریے آپ سب کچھ بھول جائیں گے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں پین کو فلیم آن ہے اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہم نے ڈالائے ٹھیک ہے اور اس کو پین میں پھیلا دیں گے اور اس کو ہم نے تھوڑا سا گرم ہونے دینا ہے تو جیسے گرم ہوگا اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے یہ دیکھئے یہ ہاف کپ ہمارے پاس نارمل چوب کی ہوئی پیاز ہے چھوٹے سائز کی پیاز ہے یہ ہمیں چاہیے یہ ہم نے فلنگ تیار کرنی ہے اپنے سینڈوچز کی تو پورے ویڈیو کو دیکھئے گا سکپ مت کرئے گا بڑے مزے کا سینڈوچ جو ہے وہ بننے والا ہے اور اس کو ایک منٹ ہم نے پیاز کو سوفٹ کرنا ہے اس کو سوتے کرنا ہے اور ہاف کپ اس میں ہم نے ڈال دیا ہے گاجر کا تو یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی طرح سے گاجر کی چوپنگ کی ہوئی ہے اتنی باریک باریک اور یہ کسی کٹر سے نہیں کسی مشین سے نہیں یہ امی نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے نائف کے ساتھ چھری کے ساتھ کٹ کے دی یہ ماشاءاللہ دیکھئے ذرا اور اسی طرح سے اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے بھون لینا ہے کیونکہ گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو اس کو پکانا ذرا مزٹ ہوتا ہے تو جیسے ہی دو سے تین منٹ آپ نے اس کو پکا لیا تو اس کے اندر ہم نے ڈال دی شملا مرچ تو شملا مرچ بھی اسی شیپ میں کٹی ہے بہت ہی باریک باریک بلکل چوپ کی ہوئی تو ان ویڈیٹیبلز کو ہم نے دو سے تین منٹ پکا لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے چار سے پانچ چھٹکی کالی مرچ کا پاودر بلیک پیپر اور دو سے چار چھٹکی اس میں ہم ڈالیں گے سالٹ یعنی کہ نمک اور نمک ڈالنے کے ساتھ ہی اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک چوتھائی چمچ زیرہ پاودر دو سے چار چھٹکی حلدی پاودر یعنی کہ ٹرمریک اور یہاں پہ ان کو ہم نے اچھی طرح سے جو پاودر مسالے ہیں وہ کمپلیٹ ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اور جو فلیم ہے یہاں پہ ہم نے اسے نورمل رکھنا ہے بہت زیادہ ہائی بھی نہیں کہ سبزیاں جل جائیں کلر چینج ہو جائیں اور اتنا لو بھی نہیں کہ سبزیاں گل جائیں تو نورمل فلیم رکھنا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹیبل سپون سویا سوس کیونکہ ہم نے اس کو یہاں پہ بنانا ہے بہت مزیدار اب یہاں پہ یہ بلکل پھیکا سا ہے اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ دیں گے اس کو فلیور دیں گے اس کو ہمیں ایک یونیک چیز بنائیں گے تاکہ جب بھی آپ اسے بنائیں کوئی کھائے تو آپ کی تعریف کریں تو اس میں ہم نے ڈال دیا ہے یہ دیکھئے کھانا کھانے کے تین چمچ کیچپ کوئی سا بھی کیچپ آپ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہو آپ کے کچن میں موجود ہو تو کیچپ ڈال لیں کے بعد ہم نے ایک سے دو منٹ کے لیے پھر اپنی ویجیٹیبلز کو تھوڑا سا پکانا ہے اور یہاں پہ پک چکی ہیں ویجیٹیبلز پانچ سے چھے منٹ لگے ہیں اور اس کے اندر اب ہم ڈال دیں گے ہمارے پاس تین ابلے ہوئے انڈے ہیں ٹھیک ہے بوائلڈ ایگ ہیں اور ان کو ہم نے باریک ان کی کٹنگ کر لی ہے اس طرح سے تو مسالے کے اندر سبزیوں کے اندر آپ نے ڈال دینے ہیں اس طرح سے قبلے ہوئے انڈے اور آپ نے ان کو مکس کرنا ہے اور ایک سے آدھ منٹ کے اندر مکسنگ کر کے آپ نے اس کو اتار لینا ہے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگین اگین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں تو یہ تیار ہے اور اب ہم بنائیں گے سینڈویچز پہلے ہم نے لیا ہے ایک ڈبل روٹی کا سلائس اس پہ ہم لگائیں گے سب سے پہلے مایونیز تو جو ڈبل روٹی کا ہمارے پاس سلائس ہے اس کے اوپر سب سے پہلے جو لیر ہے وہ ہم لگائیں گے مایونیز کی ٹھیک ہے آپ اس پہ کیچپ کے ساتھ بھی ہم بنائیں گے آپ اس پہ چٹنی بھی لگا سکتے ہیں تو چلی سوس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اچھی طرح سے مایونیز کو پھیلا دینے کے بعد جو ہم نے فیلنگ تیار کی ہے وہ اس کے اوپر اچھی طرح سے ہم نے پھیلا دینی ہے اور اب سب لوگوں کی جتنی بھی ریکویسٹ ہیں کھانے کی وہ سب میں نے اپنے پاس لکھ کے رکھ لی ہیں اور سب لوگوں کی ریکویسٹ کو پورا کیا جائے گا آپ کے سبی پرابلمز کو سولپ کیا جائے گا اور یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس سیاد چڈر چیز تو یہ بہت ہارڈ ہوتی ہے جو فریزر سے نکال لیں یا سردی کے موسم میں اب اسے نکال کے میں نے پاس رکھا ہوا تھا اس کو میں نے گریٹ کر لیا تھا یعنی کہ قدو کش کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ بالکل پگھل چکی ہے یہاں پہ تو فیلنگ لگا کے آپ نے اس کے اوپر یہ جو ہمارے پاس چیز ہے چڈر چیز آپ نے اس کے اوپر وہ لگا دینی ہے یہ اس طرح سے سینڈوچ کی سلائس کے اندر بھی چیز آپ کو مل جاتی ہے ریڈی میٹ آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر پھر سے ہم ایک لگائیں گے کیچپ کی لیر تو ایسے سینڈوچ ہیں آپ یقین کریے جب آپ اسے بنائیں گے آپ کے گھر والے آپ کی فیملی بہت خوش ہو جائیں گے کہ یہ کیا چیز ہے دوسرا ڈبل روٹی کا سلائس اوپر رکھیں تھوڑا سا پریس کریں اور اب ہم نے اس کو رکھ دینا ہے سائیڈ پہ اور اب ہم جو دوسرے والا سلائس ہے اس کو تیار کریں گے تو اس پہ ہم لگائیں گے سب سے پہلے اس طرح سے کیچپ کی لیر تو اس کو بھی نائٹ سے ہم نے چاروں اور اچھی طرح سے پھیلا دینا ہے جب ہی آپ نے سینڈویش بنانا ہے جو بھی آپ نے پہلے اس کے اوپر لیٹ لگانی ہے اس کو اچھی طرح سے پھیلا کے لگانا ہے سینڈویش کہیں سے بھی ڈرائی ہو اچھا نہیں لگتا تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کے کچن میں موجود ہوتی ہیں جسٹ آپ کو ایک چیز ہے اگر وہ گھر پہ نہیں ہے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں وہ سکپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے تو اس پہ اگین ہم جو ایک لیر ہے وہ لگائیں گے چیز کی یہ دیکھئے اس کو میں نے گریٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور یہ بالکل آپس میں گریٹ کیا ہوا جھوٹ چکا ہے پگھل چکا ہے کافی زیادہ چیز تو چونکہ ہم نے بنانا ہے سینڈویش بہت مزیدار بہت چیزی تو اس لیے اس کے اندر ہم نے خوب اچھی طرح سے جو چیز ہے اس کی فلنگ کرنی ہے تو یہ پارٹی سینڈویش بھی ہو سکتے ہیں ایوننگ سینڈویش بھی ہو سکتے ہیں آپ اسے لنچ باکس کے لیے بھی تیار کر سکتے ہیں آپ اسے بچوں کے جو لنچ باکس ہوتے ہیں اس کے لیے آپ تیار کر سکتے ہیں اگر بڑے آفس میں جا رہے ہیں تو ان کے بھی آپ لنچ باکس کے اندر اس کی پیکنگ کر کے اس کو پریپیٹ کر کے آپ دے سکتے ہیں تو تھوڑا سا پریس کریں گے اگین اور اس کو بھی رکھیں گے ہم سائٹ پہ اور اسی طرح سے ہم اپنے جو دوسرے بھی سینڈویچز ہیں وہ تیار کر لیں گے اور یہ دیکھئے گیس کے اوپر رکھا ہے ہم نے گریل کو اس کو ہم نے اس طرح سے آئل لگانا ہے تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس یہ والا گریل ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو آپ اس کو طبعے پہ بھی پکا سکتے ہیں بہت ہی ایزی اور جو چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو آپ نے یہ بالکل نہیں سوچنا کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے تو میں یہ والی ریسپی کیسے تیار کروں ہر چیز کا آپ کو سلوشن بتایا جائے گا آپ کو ہر چیز کی ریسپی بھی بتایا جائے گی کہ کس طرح سے آپ سب کچھ گھر پہ تیار کر سکتے ہیں تو یہ گرم ہوچ کیا ہے آپ اس کے اوپر ہم رکھیں گے اپنا پہلا سینڈویچ یہ دیکھئے اس طرح سے واو کیا لک ہے کیا اس کی آپ ذرا چیک کریں کیا اس کا سٹائل ہے کیا اس کی لک ہے تو اب یہاں پہ ہم نے اس کو رکھنے کے بعد فلیم جو ہے اگین ایک دفعہ گرم کرنے کے بعد آپ نے نورمل رکھنا ہے اور اس طرح سے سینڈویچ کو آپ نے کسی بھی چمچ کے ساتھ تھوڑا سا اوپر سے پریس کرنا ہے تاکہ یہ گریل کے ساتھ چپک جائے اچھی طرح سے گولڈن کلر آ جائے اور بہت ہی اس کی جو ایک پرفیکٹ لک ہے وہ نکل آئے تو یہاں پہ تین منٹ کے بعد یہ دیکھئے اس کو اب ہم نے پلٹ دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے واو تو یہ دیکھئے اس طرح سے تو اس طرح سے اس کے اوپر جیسے گولڈن کلر آئے اس کو پلٹ دیں اب ہم دوسرے والے سینڈویچ کو بھی پلٹیں گے اس طرح سے تو یہ آپ کے ایک چیزی جو سینڈویچ ہیں وہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے یہ دیکھئے گریل ہو رہے تو یہ ہے اس کی لک یہ ہے اس کا کلر اور اس کا جو مزہ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے اور بہت ہی لائٹ مگر فل جوسی اور کریمی تو اس کو دوسری سائٹ سے بھی پریس کریں گے تو جن لوگوں کی ریکویسٹ آ رہی ہے سب کی ریکویسٹ میرے پاس موجود ہے مسالوں کی بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے کیونکہ اید آنے والی ہے اور ہمیں چاہیں ترہ ترہ کے مسالے تو انشاءاللہ آپ کے لئے سبی مسالوں کی ویڈیوز آ رہی ہیں بلکل بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ کو انشاءاللہ گھر پہ ملیں گے سارے مسالے تو سینڈویچ ہمارے تیار ہو چکے ہیں تو اس طرح سے ہم نے ان کو دوسری سائٹ پہ بھی کلر آ جانے کے بعد اس طرح سے ہم نے ان کو پلیٹ میں نکال لینا ہے اور یہاں پہ جو گریل ہے وہ ڈرائ ہو چکا ہے اس کے اندر ہم ایک ٹی سپون آئل یہ ڈال دیا ہے اس میں تو اب ہمارے پاس بچا ہے تیسرے والا سینڈویچ اس کو بھی ایسے ہی رکھیں گے اور آپ نے زیادہ پریش نہیں کرنا کیونکہ چیز بلکل پگھلا ہوا ہے گرمی کا موسم ہے چیز سارا باہر نکلائے گا ہلکا سا پریش کریں اور جہاں سے فیلنگ اس طرح سے باہر نکلے اس کو آپ چمچ کے ساتھ اس کو اندر کر دیں تو یہ دیکھئے دوسری سائٹ اس کی جو ہے وہ پہلی سائٹ وہ تیار ہو چکی ہے تو یہ دیکھئے کوئی سبزی اس میں نہیں لگی ہاف گاجر ہے ہاف شملہ مرچ ہے چھوٹی سی پیاز ہے اور ڈبل روٹی ہے آپ کو پتائے کہ یہ سب چیزیں کتنی سستی ہیں اور اس میں ہم نے تین انڈے جسٹ ہم نے یوز کیے ہیں تو یہ تیار ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لیجئے الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے چیزی ایک سینڈویچ بن کے تیار ہیں جو کہ بہت ٹیسٹی اور بہت مزیدار ہیں اور میری وش ہے کہ آپ یہ خود گھر پہ بنائیں انجوائی کریں خود بھی کھائیں اپنی فیملی کو کھلائیں اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور جو بھی آپ کو پسند ہیں آپ کے فرینڈز ہیں فیملی فرینڈز ہیں آپ ان کو کھلائیں انجوائی کریں اور جب آپ یہ والے سینڈویچز بنائیں گے تو یقین کریے ہر کوئی آپ کی بہت تعریف کرے گا اس کے اندر ہم نے جو چیز کا یوز کیا ہے چیز اس کو بنائے گا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار تو اس طرح سے فل فلنگ کے ساتھ بنائیے گا کوئی بھی چیز آپ نے اس میں کم ایڈ نہیں کرنی ڈرائی سینڈویچ کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تو اس طرح سے بنائیے چیزی ایک سینڈویچ بنائیے کھائیے انجوائی کیجئے اور ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا کوئی بھی سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں کومنٹ باکس میں اپنا ہر کومنٹ کریں آپ کو ملتا ہے آپ کے ہر کومنٹ کا ریپلائے تو تھینکیو سو مچ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے